اسلام علیکم ایک اسپک چینل پر خوش آمدید ویویس آج اب جس ملک کے بارے میں معلومات حاصل کرنے جا رہی ہیں وہ دنیا پر حکومت کرتا ہے لیکن سب سے عجیب بات ہے کہ اس دیس میں کوئی بھی آفیشل لینگویج نہیں ہے ویویس آج اگر دنیا کے مختلف کام آپ اپنے کمپیوٹر اور موبائل کے ذریعے گھر پیٹھے پیٹھے کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے بھی اس ملک کا ہاتھ ہے تب ہی تو اس ملک کو ہاؤس آف انٹرنیٹ کہا جاتا ہے جی ہاں ویویس آج میں آپ کو امریکہ کے بارے میں معلومات دینے جا رہی ہوں ویڈیو میں میرے ساتھ بنے رہیے ویویس امریکہ جسے ملک سے کون واقف نہ ہوگا اس ملک میں پچاس ریاستیں ہیں یہ ملک نو شریعہ آٹھ ملین سکیر کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اور رقبے کے لیانے سے یہ دنیا کا چوتھا بڑا ملک ہے اس دیس کی عبادی لگ بگ 33 اشریعہ پانچ کروڑ ہے یہاں کے 83% لوگ شہروں میں رہتے ہیں اور 17% عبادی گاؤں میں رہتی ہیں ویویس ہر ملک کی کوئی نہ کوئی آفیشل لینگویج ہوتی ہے بہت سارے لوگ یہ خیال کرتے ہوں گے کہ امریکہ کی آفیشل لینگویج فرنچ یا انگلیش ہے لیکن یہ درست نہیں یہاں کوئی بھی آفیشل لینگویج نہیں ہے یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ انگلیش سپیکر یہاں پر زیادہ ہیں ضروری ہے دنیا میں یو ایس اے کی جی ڈی پی سب سے زیادہ ہے یہاں کی جی ڈی پی اکیس اشریعہ پانچ ٹریلین ہے آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دوسروں سے کس قدر آگے ہے ویویس کی آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے لوگ ایک دن میں کتنا پیزا کھا جاتے ہیں یہاں کے لوگوں میں چیز اور پیزا سب سے عام ہیں ان لوگوں کا کوئی بھی دن خالی نہیں جاتا جس دن یہ پیزا نہ کھائیں ویویس امریکہ کے لوگ بجلی کا استعمال بھی خوب کرتے ہیں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں بجلی کا استعمال سب سے زیادہ امریکہ میں ہی ہوتا ہے یہاں کے لوگوں کو روشنی کافی پسند ہے آج جو آپ آن لائن کام کرتے ہیں یا جو انٹرنیٹ پر ویڈیوز دیکھتے ہیں یہ سب امریکہ کی ہی دین ہے جی ہاں انٹرنیٹ کو دنیا بھر میں امریکہ نہیں مطارف کروایا ہے آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی انیس سو ساٹھ جب پاکستان میں بجلی تک کا تصور نہ تھا امریکہ میں انٹرنیٹ استعمال ہو رہا تھا حالانکہ انیس سو نینانوے میں پہلی بار کامیاب تجربات کیے گئے تھے ویویس امریکہ کا سب سے طاقتور شہر ہے نیو جار یہاں کے لیے کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی عبادی کی ہر 38 لوگوں میں سے ایک کا گھر اس خوبصور شہر میں ہے ویویس امریکہ کی لوگوں میں جوہ کھیلنا بہت عام ہے کہ آپ یقین کر سکتے ہیں کہ یہاں کے لوگ 30 لاکھ کروڑ تک جوہ کھیل لیتے ہیں اس ملک میں مال و دولت کی کمی بھی نہیں ہے اور ایسے میں یہ لوگ بھی خوب عیش کرتے ہیں ویویس یہاں کے لوگ ٹی وی پر آ کر بہت خوش ہوتے ہیں اگر آپ ایک بات ٹی وی پر آ گئے تو آپ کسی سیلیبریٹی سے کم نہیں ہیں زیادہ تر لوگوں کے خواب کی منزل ٹی وی شوز میں آنا ہے اسی وجہ سے یہاں کی عبادی کا 25% حصہ آج تک لائف ٹی وی شوز میں آ چکا ہے امریکہ کی لوگوں کا رہن سہن عام لوگوں سے بلکل مختلف ہے یہاں پر 16 سال کی عمر میں ہی آپ کار چلا سکتے ہیں 18 سال کا ہونے پر آپ پسٹور رکھ سکتے ہیں اور ووٹ ڈال سکتے ہیں اور 21 سال ہونے پر ہی شراب خرید سکتے ہیں یہاں پر میفلوں میں شراب بلکل عام ہے خوشی کے موقعوں پر شراب کو خوشی میں اضافے اور غمی کے موقعوں پر غم سے اضافی کے لیے شراب کا استعمال کیا جاتا ہے گویا ہر موسم میں یہاں پر شراب عام ہے پسٹور رکھنا وہاں پر عام بات ہے لیکن ہمارے ملک میں بغیر لائسنس کے کوئی بھی پسٹور نہیں رکھ سکتا 1924 سے قبل برسگیر کے لوگ امریکہ میں نہیں رہ سکتے تھے مگر وقت یک سر بدل گیا آج برسگیر کے لوگوں کو آئی ٹی میں نوکریاں دینے والا امریکہ ہی ہے پیویس امریکہ کے لوگ مذہبی طور پر مکمل آزاد ہیں یہاں پر کوئی بھی لڑکی بغیر شادی کے کسی کے ساتھ بھی رہ سکتی ہے اور اولاد کو جنم دے سکتی ہے اسی وجہ سے آج امریکہ میں آئی ڈی کار پر والد کا نہیں بلکہ والدہ کا نام لکھا جاتا ہے یہاں پر ہر اس چیز کو لوگ بری نظر سے نہیں دیکھتے کیونکہ زیادہ در لوگ ہی اس کھیل کا حصہ بنے ہوئے ہیں امریکہ کے لوگ اپنی اولاد سے کتنی ہی مخبت کیوں نہ کرتے ہوں مگر سولہ سال کی عمر کے بعد اسے آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے کہ خود اپنی حفاظت کرے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرے زندگی کو قریب سے دیکھے شاید یہی وجہ ہے کہ یہ ملک ترقی کر رہا ہے تو ویویس یہ تھی امریکہ کی حران کن حقائق امید کرتی ہوں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بولیں گے شکریہ